ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو دا چینل تو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہو اچھے ہوں گے بہت بڑیا ہوں گے بھائی دیکھئے بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کر رہا ہو کیونکہ ڈاکٹر کے پاس تھوڑا سا بھاگ دوری میں ٹائم کب نکل گیا ہے بھائی وہ پتا ہی نہیں چلا ہے کیونکہ جتنے بھی بھائی فیملی کا جمع دری ہے وہ سارا اپنے سر پہ ہے بھائی ٹھیک ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے تھوڑا سا ٹائم بھائی فیملی کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے تو دیکھئے بھائی آج ہمارے پاس ہے ٹی بیس ایکسل سوپر اور چلیے بھائی تو ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس میں دکت کیا ہے پہلے دکت کو سمجھیں گے پروبلیم کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ جو ہے سولیوشن کی طرف آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے بھائی بھائی سٹارٹ میں ہے تھوڑا سا ٹائم لیں گے اور آپ کو دکھاتے چلیں گے دیکھئے اس کا جو مین چیسز جو ہوتا ہے اس چیسز سے بھائی دھوا نکل رہا ہے ٹھیک ہے جیسا کی آپ کو آپ اگر پہلی بار دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وائرنگ بگڑا جو ہے وہ جل رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ اسے ایک بھائی رگوست کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھئے ٹھیک ہے سکیپ مت کیجئے گا سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز بھائی ہم جو ایکسپریئنس کرتے ہیں اپنے لائف میں ہر ایک دین تو جو پروبلم ہوتا ہے نیا والا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کو سالف کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ریگوست کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ لوگ اس کے بعد آپ کے مند میں جو آئے بھائی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جیسٹیفائی کیجئے کہ آپ کو وہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں تو آپ لوگ دیکھیں چکے بھائی یہ چیزز کے جو پیچھے کا ہول ہوتا ہے در سے دیکھیں ابھی بھی دھوا نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دکت ہے بھائی یہ کہاں سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹو سٹوک جو انجین ہے ہمارا اس بائک کا ٹو سٹوک بائک میں جو ہے پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں چلیے آگے سمجھ سمجھیں گے اور آپ کو دکھاتے چلیں گے اس کا جو فانکشن ٹھیک ہے کہاں سے یہ ہو سکتا ہے اسے بھائی ہم انسپیکشن کر کے پتہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں ایئر سکشن بھالب ہے اوکے اور ایئر سکشن بھالب کا بھائی جو لائن ہے وہ کہاں تک گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو اس پائپ سے ہو کر یہ مین چیسز پہ گیا ہے ٹھیک ہے تو ایئر سکشن بھالب پہلے ٹو سٹوک کا جو فنڈا ہے اسے سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ٹو سٹوک بائک میں کیا ہوتا ہے پیٹرول کے ساتھ ٹوٹی آئیل یا انجین آئیل ملایا جاتا ہے کیوں لیوبریکیشن کے لیے اگر اس میں ٹوٹی آئیل یا انجین آئیل نہیں ڈالیں گے مکس نہیں کریں گے تو بائک کچھ دیر تک چلنے کے بعد ہو جائے گا بھائی سیج کرانک پیشٹن بھائی سیج ہو جائے گا پورا سیج مار جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے بھائی اس ایئر سکشن بھالب کو کھولتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں تو دیکھئے بھائی ایئر سکشن بھالب کو ہم نے کھول لیا ہے اس میں کچھرا تو پہلے دیکھئے بعد میں آپ کو دکھاتے چلیں گے اور سمجھائیں گے بھی تو دیکھئے بھائی ٹویسٹوگ بھائی میں کیا ہوتا ہے اوائل ڈالن مکس کرنے کے کارن پیٹرول میں سفہ دھوا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی فورسٹوگ میں ایسا دھوا دے گا تو اس کا پیشٹن بول جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو چیسس سے دھوا نکلنے کا کارن کیا ہے دیکھئے یہ جو ایر سکشن بھالب ہے بھالب کا کام کیا ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے پہلے تو یہ سمجھے آپ لوگ بھالب کا کیا کام ہوتا ہے بھالب کا کام ہوتا ہے بھائی کوئی بھی چیز بھائی ویکیوم ہو یا آئل ہو اسے چھوڑنا اور بند کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ تو چھوڑ تو رہا ہے مگر یہ صحیح طریقے سے بند نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ یہ ادھر کا جو ربر ہے یہ اس کے جگہ سے ہٹ چکا ہے ٹھیک ہے اس میں گیپ پیدا ہو گیا ہے تو بھالب کا جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے اور ادھر سے ہی جو ہمارا سائلینسر کے دھوارا نکل سائلینسر سے جو دھوارا نکلتا ہے وہ ہی دھوارا ادھر سے کینسٹر ہو کے پائپ لائن سے بھائی جا رہا ہے چیز میں اور چیزز کے پیچھے کا جو ہول ہوتا ہے جہاں سے یارے لیتا ہے ادھر سے یہ دھوارا باہر نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فنڈا بھائی سمجھ میں آ گیا تو چلیے بھائی یہ ساڑا سب کچھ سیٹ کر کے اور یہ جو ریپیئر کیا ہے بھائی بس فیوی کو ایک ڈال کے ہم اسے لگا لیا ہے تو اس میں بھائی کوئی دکت نہیں آنے والا ہے یہ بھی بڑیا چلے گی ٹھیک ہے تو ساڑا پائپ لائن کو سیٹ کر کے آپ کو دکھاتے چلیں گے کس میں دکت جو تھا وہ صحیح ہوا ہے کی نہیں ٹھیک ہے تو چلیے بھائی کو ابھی سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ٹائم لے کے بھائی دکھائیں گے کس میں جو دھوا نکلنے والا جو پروبلم تھا وہ صحیح ہوتا ہے کی نہیں ٹھیک ہے بھائی سٹارٹ ہو چکا ہے اور جب تک دھوا بھائی نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تب تک ہم لوگ کچھ بابچیت کر لیتے ٹھیک ہے تو دیکھیں بھائی یہ جو بھائی ہے دیکھیں سیلنسر سے دھوا نکل رہا ہے اگر یہ دھوا بند تو ٹو ایسٹو اوک اینجن بھائی سیلز گیارنٹی کیونکہ جس کو یہ فنڈا بھائی پتا ہے وہ اس طریقے کو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا بھائی یہ جو ٹیکنک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو میکنزم ہوتا ہے اور اس میں سے بھائی جو دھوا نکلنے والی جو بات ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل بند ہو جائے گا کیونکہ ادھر سے بھائی پروپاڑا بھی کام کرے گا ٹھیک ہے تو ادھر سے دھوا نکلنے کی کوئی آبوشتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دھوا ادھر سے نکلنے کی کوئی چانسز ہی نہیں ہے تو بندہ ہو کے آپ اگر آپ کے پاس ایسے دکھت آتے ہیں تو ضرور سے ضرور آپ ایک بار یار سیکشن وال کو چیک کیجئے گا کیونکہ زیادہ تر جو سمجھتیا ہے وہ ادھر سے ہی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے دوسری ویڈیو میں تھانکس پور واشنگ ڈیس ویڈیو اور بھائی ایک بات مد بھولنا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا اور اس بائیک یہ جو بائیک ہے پورا ریڈی ہے ابھی ہم اس بائیک کو کسٹومر کو ڈیلیور کرنے والے تو بھائی سب سوست رہنا خوش رہنا اپنا خیال رکھنا بھائی موسیقی موسیقی